بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین بڑا اہم آج کیا ویڈیو ہے آپ کے سامنے پہلے میں کچھ اہم خبریں رکھتا ہوں اور اس کے بعد پھر تفصیل سے ان پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو جنرل کمر باجوا صاحب یورپ کے اس ملک کا دورہ کر رہے ہیں جو امریکہ اور یورپ کے لیے ناپسندیدہ سمجھا جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیوں وہ اس کا دورہ کر رہے ہیں دوسرا شنگائی کارپریشن کانفرنس آپ کو پتہ ہے سمرکند میں بڑی ملاقاتیں ہیں اور دنیا کا جو ورلڈ آرڈر ہے یا کیمپ پولٹکس جیسے کہہ لیں آپ سمرکند میں جو اکٹھا ہوا ہے جس میں ایران چین روس ترکی ہندوستان وستی ایشیا ریاستیں اور پاکستان ایک ایسے موقع پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہ جب آزربائی جان اور آرمینیا کا تنازع کل بہت بڑا تنازع شروع ہو چکا ہے دنیا پھر تقسیم ہونے جا رہی ہے یکرین کی طرح کا ایک اور بڑا مسئلہ بنے گا جس کا اثر ظاہر ہے پاکستان پر بھی بلواستہ یا بلاواستہ پڑھنے جا رہا ہے اور تیسری اہم خبر جو ہواوں کا رکش بدلہ کیسے یہ آخر کمر باجوا صاحب اس وقت ایمپورٹڈ حکومت سے دور کیسے ہوئے اور کیا انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کیا عمران خان کے موقف کی جیت ہو چکی ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کی صفائیوں تک کہا گیا ہے یہ معاملہ کیا ہے پھر پنجاب میں جو پرویز علائی کا استیفہ نواز شریف صاحب کی سیاست مکمل طور پر ختم اور آرمی چیف کے سیٹ اپ پر جو بات ہوئی ہے یہ ساری تفصیل سے ان پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے طاقت کا کھیل کیمپ پولٹیکس کہلیں آپ اسے دھڑے بازی کہلیں اس وقت جو ہے وہ عروج پر اس وقت جہاں امریکہ اور یورپ ایک طرف ہے تو دوسری طرف روس چین ایران ترکی وستی اشیائی ریاستیں یہ اپنا ایک بڑا اتحاد بنا رہی ہیں اور اس میں ہندوستان جو ہے وہ بھی اپنا حصہ دالنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان آپ کو پتہ ہے اس کا ہمیشہ سے ایک بڑا حصہ رہا ہے تیب رجب اردگان جو ہیں وہ ابراہیم رئیسی سے ولاد امیر پیوٹن جو ہیں ان سے چین کے صدر شیجی پنگ سے اسے دنیا بھر کے میڈیا کی مغرب کی امریکہ کی تمام لوگوں کی نظر یہاں پر لگی ہوئی ہے یہاں پر آپ کو پتہ ہے بڑے تنازیات ہیں جس میں چین ہندوستان کے بارڈر آپ کو لڈاہ کا معاملہ ایران ترکی کے درمیان جو آزربائی جان اور آرمینیا کا تنازی ہے اس پر بھی میں آپ کو تھوڑے در پر بتاتا ہوں تفصیل اس میں کہا ہے پھر روس کا جو یوکرین کے ساتھ تنازی ہے اور پھر پاکستان ہندوستان کا تناز ہے تو یہ بہت بڑی گیم ہے یہ کوئی لاہور کی گولمنڈی کی سیاست تو ہے نہیں تو مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ شہباز شریف صاحب جن کے بس کا یہ کام نہیں ہے دیکھیں یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی نیوٹرلز کی زد اور انا کی وجہ سے کہ جہاں اس وقت پاکستان کے عمران خان کو ہونا چاہیے تھا وہاں شہباز شریف صاحب پاکستان کا دنیا بھر میں مزاکڑو آ رہے ہیں یہ سمرکان میں اتنے اہم معاملات ہیں کہ یہ نہ صرف آپ کی معاشی فوجی سرحدوں بلکہ آنے والی دہائیوں تک یہاں پر جو فیصلے ہوں گی جو تجارت ہوگی سرحدوں کے تنازیات ہوں گے اور اس وقت جو دنیا کو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے انرجی کرائسز اب یہ شہباز شریف صاحب کے بس کا کام تو ہے نہیں دفتر خارجہ نے دیکھیں دو مہینے لگا اگر پتہ نہیں صدر پیوٹن سے پانچ منٹ کی ملاقات کا وقت نکالا اور اس کی وجہ ان کی کیا تھی کہ تک عمران خان کا جو بیانی ہے کہ جی مجھے روس جانے کی سزا ملی یہ تاثر بنائے کہ عمران خان جھوٹ بولا تھا روس کا حکومت سے پاکستان سے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں پوری دنیا کا میڈیا اس وقت یہ ملاقات دیکھ رہا تھا یہ بھیکاری جو خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں دوست ممالک کو فون کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں آپ ہم سے بھیک مانگنے جا رہے ہیں اب ان کی کامپیں واقعی ٹانگی دنیا نے دیکھا کے جی وی کا سابق ایجنٹ دنیا کا اقتاقتوار صدر ان کے سامنے بیٹھا بوکھلاٹ اتنی تھی کہ پہلے پانی بھی پلایا گیا ان کو پھر تسلید دی گی پانچ منٹ کی ملاقات میں تین منٹ تک تو اپنے کانوں کی وہ ٹوٹیاں ہی ٹھیک کرتے رہے ہیں اب دو منٹ کی وہ تصویر رسمی سے دکھا جو انہوں نے جیب سے پرچی نکالی وہ پڑھ دی جو اب میں پیوٹر نے ریلوے پر گیس پائپ لائن پر روس کی طرف سے جو رسمی طور پر بات چیت ہے وہ کر دی اب ہونا تو ظاہر ہے جو معاملات عمران خان کے ساتھ ہی تیع ہوں گے آنے والی حکومت کرے گی اب یہ سارے عالمی لیڈر دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہو کے آرہ جب سارے کھانا چیک کر رہے ہیں تو یہ ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں کوئی پرسنیلٹی نہیں کوئی کریکٹر نہیں کوئی کرزما نہیں حالت ہی ہے پھر جب بلایا تو موہ میں انگلی ڈال کے کھڑے ہوگی بہت ہے یہ خارجہ پالیسی کی زبان میں یہ نفسیتی مسائل ہیں بھائی ایک بینک مینجر لیول کا بندہ نہ ہو سے آپ وزیراعظم لگا تو یہاں پر معاملات تو پھر یہ ہی ہوگیتے ہیں بڑا بڑا آپ کو پتا ہے یہ بات ہے کہ کان کے باس کا کام ہے پیوٹن جان بوجھ کر کتا ساتھ لے کر آتا ہے بیس فٹ لمبا ٹیبل رکھتا ہے دیر سے ملنے لوگوں کو جان بوجھ گیاتا ہے آپ نے کیسے بندے کو بٹھا دیا جو پانچ منٹ ایک جنرلیس کے ساتھ گفتگو نہیں صحیح تنا کر سکتا بہت بڑا ظلم کی ہے نوٹر نے یقین کرے اس کا احساس ہوا مجھے اور آپ سب کو بھی ہوا ہوگا پھر یہ جو ملاقات صدارتی محل میں ہوئی آرے فلوی کے ساتھ عمران خان کی اور جنرل باجوہ اس کا سب کو پتا چل چکا ہے اس میں دیکھے روس کا یوکرین کا آزربائیجان آرمینیا کا پاکستان کی فورن پولیسی کئی واضح طور پر ذکر آیا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ آنے والی حکومت عمران خان کی یہ لکھا ہوئے سب کا یہ تمام مسائل جو سنبھال لیں یہ عمران خان نہیں سنبھال لیں تو یہ باجوہ صاحب نے جو ہنگری کا دورہ کیا یہ واقعی ہواوں کا رخ بدلہ ہے شہباز شیف کو جو پیوٹن سے دو منٹ کی ملاقات دی کہنے یہ وہ تمام اشارے ہیں جو پاکستان نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو دیئے ہیں دیکھیں کچھ ملے ہی نہیں وہاں سے ایپسولہ ملنے تھے مفت میں ان کے سپیر پارٹس کے بھی بلکہ انہوں نے ساڑھے چارسو ملین ڈالر چارسو ملین ڈالرن سے مانگ لی کے خرید کرو آئی ایم ایف نے جو ان کے ساتھ کیا وہ پہلے شرائط رکھی جو ان کی بس کی نہیں تھی جو پورا کر سکیں اور پھر انہوں نے بھی آگے سے آئی ایم ایف کی بھی چیخیں نکلوا دیں آئی ایم ایف کا نام لے کر یہ حکومت پچھلے پانچ مہینے سے حکومت کا عوام کا خون چوس رہی ہے آئی ایم ایف نے ان سے کہا کہ آپ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا سکتے ہمیں بھی قابل قبول نہیں ہے اور دو اس ممالک کتنے پانچ چھ سعودی عرب امراض وغیرہ وہ انہیں کسی طرح کا قرض دینے پر تیار نہیں ہیں خود شہباز شریف بارور کہتا ہے کہ جی میں فون کرتا ہوں وہ آگے سے کہتے ہیں آپ مانگنے آگے ہیں پھر اب بندہ ان سے پوچھے کہ دنیا میں صرف چھے ممالک ہیں آپ کے باقی جو اکسو ستانوے ممالک ہیں جب عمران خان ساری دنیا چھوڑ کر روس چلا گیا گندم اور تیل لینے تو آپ کے اندر یہ صلاحیت کیوں نہیں ہے آپ کس رائٹ پرسن فر در رائٹ جوب نہیں ہیں یہ آپ کے بس کا کام ہی نہیں ہے اسی لئے اب جنرل باجوہ سمیت سب کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے اور وہ ہنگری جا پہنچے یہ امریکہ اور یورپ کو پیغام تھا اب دیکھیں ہنگری یورپ کا وہ ملک ہے جو یوکرین روس کے تنازے میں اس کی حمایت کرتا رہا پابندیوں کی روس پر مخالفت کرتا رہا اور یوکرینی صدر کو سخت تنقید کا نشانہ بناتا رہے اب باجوہ سب وہاں طالب علموں کے لئے سکولرشپ تو لینے گئے نہیں یا کوئی مفت آٹا تو لینے گئی نہیں ایسے موقع پر اس ملک کا دورہ کرنا جہاں شہباشی پوٹن سے بھی مل رہا ہے امریکہ اور یورپ کو سخت ناپسند ملک آپ اسے الگا نہیں کر سکتے کچھ لوگ عمران خان کے دورے سے اس کا روس کے ساتھ مقابلہ کریں پہلے تو یہ بات جاننے اب حالات بدل چکے ہیں جب یہ کیے تو یوکرین میں ساتھ میں پہلے روس کو اپنی طاقت پر یقین تھا کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ 144 ممالک کا اتحاد روس کو پسا لے گا روس پھاس چکا ہے بھوری تنا پھاس چکا ہے اب انہوں نے وہ کام شروع کر دے جو چین کا رہا ہے انرجی کرائسز میں دنیا کو آگے لگا دیا ایک شرعہ چھے عرب کیوبک فٹ گیس کے زخائر ہیں روس کے پاس پہلے نمبر پر ہے دنیا اسی عرب بیرل تیل اس کے زخائر پر دنیا کے ساتھویں آٹھویں نمبر پر ہے اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ انہوں نے دنیا کو آگے کیسے لگایا میں آپ دیکھیں ہیٹنگ کولنگ سسٹم ذرا سا اوپر کریں آپ اس کی نوب گورنمنٹ جرمانہ بھی دیتی ہے جرمنی میں جو ایمرجنسی ٹریفک لائٹ سسٹم تھے اسے بھی لائٹیں بند کرے بجلی بچا رہے ہیں برطانیہ میں اب جو آنے والی سردیاں ہوں گی آپ دیکھیں گے اس میں بڑے شدید مسائل پیدا ہونے والے ہیں بل دیکھیں گے کہاں جائیں گے یورپ میں بجلی کے بڑے بڑے بل بورٹ جو نظر آتے تھے وہ سارے بند کیے جا رہے ہیں یورپ میں بجلی قیمتیں تین سو فیصد بڑے چکے ہیں سارے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں اگر آپ پانچ سال کی ایوریج نکالیں تو اس وقت انرجی کی قیمتیں دس گناہ زیادہ ہیں اور مہنگائی آپ سوچ نہیں سکتے اسٹریلیا میں آراد دیکھ لیں اس صورتحال میں اگر یہ حل کسی کے پاس ہے تو وہ صرف روس یہ ہندوستانی وزیراعظم نرندرہ موڈی اسی لئے دیکھیں مہاروس کے پاس گیا تھا کہ سستا تیل مل رہا ہے مہنگائی انہوں نے کنٹرول کر لی معاشی اعتبار سے دنیا کی پانچویں بڑی قوت بننے جا رہے ہیں اسے کریڈٹ اس کو دے رہے ہیں سارا روس کو جاتا ہے کریڈٹ اور یہی کام عمران خان کرنے جا رہا تھا یہی کام وہ سمجھ گیا تھا پہلے سارا معاملہ لیکن نہیں کرنے دیا جو آج یہ حالات ہیں جو آپ کو دیکھ لیں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ عمران خان نے ایک وزیراعظم کے طور پر جو اپنی کرگردگی بتائی اور ہنسوں سے بتائی فیکس اور فگر سے بتائی یہ صاف بات ہے کہ الیکشن کا ٹائم آگیا اچھا نواز شیف کو نونڈی سے نکالنے کا بڑے ٹائم سے کوشش تھی دوزار چودہ سے بلاخر شہباز شیف کو لانچ کر کے یہ جو میٹنگیں ہوگی ہیں اب نواز شیف کا مستقبل ختم ہو چکے کیونکہ بڑے سکیل پر شہباز شیف لانچ ہو گیا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ پانچ مہینوں میں جو پاکستان کے ساتھ ہوا کہ آٹھ ارب ڈالر کی ریمٹنسیز انیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ سترہ ارب ڈالر کی ہماری فورن یہ ساری اکتیس ارب ڈالر کی پاکستان ایکسپورٹ بلکہ اس وقت کر رہا تھا جس طرح آج آپ کو پتہ ہے ہندوستان سستا تیل رہے رہے ہیں پاکستان کرونا میں کر رہا تھا قیمت بانویں ڈالر ہے میں نے اپنی گاڑی میں آج فل کر رہا ہے سستا تیل ہو گئے دنیا بھر میں ہو گئے محشت کے دیکھیں صرف دو اہم پہلو ایک آمدنی اور ایک خرچہ بس اصل کام آمدنی پیدا کرنا ہے خرچہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے کسی کوئی پیسے دے خرچ کر دے جو شہباز شیف کر رہے ہیں موہدے سائن کریں اپنے دور میں حکومت جو کام کروال اس کا کریڈٹ لے لیں ادائیوں کی ذمہ داری جانے اور اگلی حکومت جانے شہ عمران خان آئے کا وہ دیکھی جائے گی تو میں جو ہواوں کو رخ بال پر کہہ رہا ہوں بدل ہے دیکھیں شہباز گل کی زمانت آپ دیکھیں عمران خان کی تقریر کو کل تمام ٹی وی چینلز پر جو دکھانا تحریک انصاف کے ساتھ تصادم سے جو گریز کر رہے ہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں کمر باجوہ صاحب کا یہ ہنگری کا دورہ اور شہباز شیف کوپیوٹرن کے ساتھ میں چاہے دو منٹ بٹھا دیا چلیں تصویریں بٹھا تو دیا اس سارے بڑے تحاد میں پاکستان کی انہوں نے حاضری لگوانی تھی اور یہ واضح طور پر اشارے ہیں کہ عمران خان کی وہ تمام باتیں اور موقف اور پرڈکشن سچ ہوئی اب نیوٹرل صرف راستہ ڈھونڈ رہے ہیں فیس سیونگ کا عزت بچا کے نکلے کیونکہ دیکھیں بعض لوگوں کا لڑائی میں آپ اتنا آگے چلے جاتے ہیں زیادہ گل ہی گروچ کرتے ہیں مار پیٹ کرتے ہیں کہ واپس آنے میں آپ کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو انہوں نے جو خاص کر لوگ بٹھائی ہوئے ہیں ان کے بھی اپنے ذاتی مفادات ہیں ان کے اپنے کیسز ہیں اب دیکھیں یوسر اوز اگلانی کا کل کیس ختم ہو گیا اب دوسرا پانچ جرنیلوں میں سے ہر ایک کی کوشش ہے کہ میں ہی آرمی چیپ بن جوں تو جو اس وقت تو بیٹھے ہوئے ہیں جناب ان کا دل نہیں چاہ رہا چھوڑ کے جائیں تو اسی لئے یہ معاملات کبھی الٹے نظر آتے ہیں کبھی سیدھے نظر آتے ہیں لیکن اصل معاملات جو میں نے آپ کو بتایا ہوا انٹرنیشنل ریلیشن سے نیوٹرلز کو جہاں کمر باجوہ صاحب کو عمران خان کے موقع فر انٹرنیشنل سیاست کی اب سمجھ آئیے دوسرے طرف انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ان کو امپورٹڈ حکومت کو کہ عمران خان کے خلاف نہ جائے مذہبی لوگوں کو اسلام آباد میں جمع کر لیا گیا اور پھر عمران خان کی کیونکہ انہیں پتہ ہے کال آگی تو یہ بالکل اسی طرح کرنا چاہے ہیں جس طرح انہوں نے چودہ ایگرس پر جو پریڈ گراؤنڈ پر آپ کو پتہ ہے نیم سیاسی نیم مذہبی تنظیم کا جلسہ رکھوا ہے تاکہ انتشار ہو وہ تو عمران خان نے ملتوی کر کے حاکی گراؤنڈ میں لے گئے تاکہ نہ انتشار ہو ملک کا سوچ گئی تو ایک طرف اسلام بات میں جتھے پھر رہے ہیں اٹھائی ہوئے بندوقیں دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ صحافیوں کے ساتھ جو سیول سوسائٹی کے ساتھ اور سوشل میڈیا کے لوگوں کے ساتھ اور جو نئے نے سافٹر لگا کر وی پی ای لگا کر لوگوں پکڑ دیں یہ سلسلہ بند نہیں کیا جا رہے ہیں پورٹر حکومت کی طرف سے ایک طرف معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے بدحالی کی طرف جا رہا ہے اور کوئی پلان ہے ہی نہیں انہیں پتہ ہی نہیں کرنا گئے نہ ان کی پاکستان میں اور نہ ان کی انٹرنیشنل دنیا کو ساکھ ہی نہیں کل آپ نے دیکھ لیا سارا مہنگائی بلند ترین سطح پر اور آئی ایم ایف کا پروگرام ہونے کے باوجود روپیہ ہمارا گرتا جا رہا گرتا جا رہا ہے سلاب گانوں نے بہانہ کیا الیکشن سے بھاگے لیکن انٹرنیشنل افق کی تبدیلیوں کو یہ لوگ کنٹرول نہیں کر سکتے اب دیکھیں آزربائی جان اور ارمینیا کا جو تنازع آپ کو یاد ہوگا پاکستان نے آزربائی جان کا بھرپور ساتھ دیا تھا اس پر آپ کو دنیا اب پھر دوبارہ تقسیم ہو رہی ہے اس میں ایران اور ترکی تک تقسیم ہے اور یہ وہ تمام معاملات ہے اس کا بلواسطہ یا بلاواسطہ پاکستان پر اثرات آئیں جس طرح بھی روس یوکرین کے ساری دنیا پر آئیں ہیں تو نظر چین کے صدر اور روس کے صدر کی ملاقات پر ہے اس کے بعد پھر ایران اور ترکی کے معاملات پر ہے کیونکہ پاکستان کی بارڈر ہے اس کے ساتھ ایران کے ساتھ اب چین ہندوستان کے ساتھ جو بارڈر کی صورتحال ہے اس پر کیا حل نکلے گا وہ بھی پاکستان اس میں سٹیک ہولڈر ہے اور سب سے بڑھ کر جو شہباز شریف اور نریندرہ مودری کی کیا ٹماتروں پیازوں کی سیاست ہوگی اپنی رشداریاں ہوگی پگڑیاں بدلیں گے یا واقعی کوئی سالسی کا مصبت راستہ نکلے گا کیونکہ ایران کے بارڈر کے ساتھ جو صورتحال ہے وہ تو ترکی کے ساتھ ہے لیکن اتھر سارا ہندوستان کے ساتھ ہمارے مسائل ہیں اب چین کے ساتھ بھی ہماری وہ دوستی رہی نہیں جو ہماری تجارت تھی ہمارے معاملات وسطی ایشیائی ریاستوں سے گزر کر یورپ تک جانے تھے وہ سارے رکھ چکے ہیں گیس اور تیل کے وہ تمام مسائل جو سکت پاکستان میں آپ کو پتا ہے مین بیک بون پرابلم ہے ان کا حل کس کے پاس ہے روس ایران اور چین وہ ہمیں حل کیسے ملے گا اب یہ فوٹو سیشن کروا کے شباز شیف کو صرف نواز شیف کو تو فارق کر دیا لیکن دوسری طرف پنجاب میں دیکھیں کیا کریں کافلی کے بیمران جو ہیں وہ چودری شجاعت سے مل کر گیم کریں اور چودری پرویز علائی کی اخلاف بغاوت انہیں کو تیار ہے وہ چودری پرویز علائی خود استیفہ دے کے نکلنے کی کر رہے ہیں انہیں کیونکہ فیلال فائدہ نہیں ہوا تحریک انصام میں نہ کوئی مال بن رہا ہے نہ ان کی کوئی ووٹنگ ہو رہی ہے وہ صرف سبنان خان کے ووٹ کے پیچھے کھڑے ہیں سب انہیں چاہیے سندھ چلے جائے دیکھیں سندھ میں کیا ہوا جو ویڈیوز آ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سلاب سے جو امداد کے سو جہاز پاکستان میں آئے سو جہاز سندھ میں سلاب زدگان کو کچھ نہیں ملا سریام وہ مارکٹ میں مل رہی ہے آپ کو پتا ہے امداد اور بک رہی ہے اس کی ویڈیوز آ چکی آپ تو یہ کہہ نہیں سکتے یہ تو ہندوستان کی ہے یہ فلان کی ہے اتنا ظلم زرداری صاحب کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ برطانیہ کی چلے گئے سلاب کے لوگوں کے پاس انٹا ان کا مال چین رہے ہیں افسوس کی بات دیکھیں ان کا مال چین رہے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی یہ لوگ ہیں لوگ کہتے ہیں تھوڑی ویڈیو لمبی کریں لیکن آپ کی بڑی مہربانی آپ چودہ منٹ بھی سن لیتے ہیں پندرہ منٹ تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ دو آپ کے ساتھ یوٹیوب پر دو ویڈیوز لکھانے کے سرسلہ دوبارہ شروع کروں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تکیلے اجازت دیں اللہ حافظ